مووی کے سٹارٹ میں ہم سو کو دیکھتے ہیں جو سپر ہیروز کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ فینٹیسیز میں رہنے والی ایک لڑکی تھی وہ چاہتی تھی کہ اسے بھی سپر ہیروز کی پاور مل جائیں تاکہ سب لوگ اسے نوٹس کریں اس کے ڈانڈ اسے چیئر اپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم بھی سپیشل ہو تم ایک سیکرٹ ایجنٹ کی طرح ہو یعنی تمہارے ہوتے ہوئے بھی تمہارے ہونے کا احساس کسی کو نہیں ہوتا سو کی موم سائنٹس تھی اب دکھایا جاتا ہے کہ سو کی موم کی پردے ہوتی ہے اس لیے سو اور اس کے ڈائڈ بردے وش کرنے لیب میں چلے جاتے ہیں لیب میں کوئی ضروری میٹنگ ہو رہی تھی سو اور اس کے ڈائڈ کیک اور کینڈلز لے کر گئے تھے سو ضروری فارمولاس کو ایریز کر کے وہاں ہیپی بردے لکھتے تھی ہے اور اس کے ڈائڈ کینڈلز جلاتے ہیں اتنے میں فائر الام بچتا ہے وہ لوگ لیب آتے ہیں سو اور اس کے ڈائڈ سو کی موم کو پردے وش کرتے ہیں جب وہ دیکھتی ہے کہ فارمولاس ایریز ہیں تو وہ خوش ہونے کی بجائے بہت خصہ کرتی ہیں اب سو کے ڈائڈ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ تو میرا آئیڈیا تھا اور یوں ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے سو کیک پھینک دیتی ہے اور وہ کیک ایک سسٹم پر گرتا ہے جس سے سسٹم خراب ہو جاتا ہے اب سو وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن سب ڈورج لوک ہونے کی وجہ سے وہ قید ہو جاتی ہے اتنے میں ایک عجیب سا بلاسٹ ہوتا ہے اور سو پر ایک بلو لیکوڈ گر جاتا ہے ڈاکٹر اس کی کلائی پر بینڈج کرتی ہے اور پھر سو کے ڈائڈ اسے گھر لے آتے ہیں جب وہ صبح اٹھتی ہے تو اپنی کلائی دیکھتی ہے اور اس سے وامٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں لیکن وہ یہ سب کچھ اپنے ڈائٹ کو نہیں بتاتی تاکہ وہ پریشان نہ ہوں فائنلی سو سکول چلی جاتی ہے جب وہ اپنی کپٹ کھولتی ہے تو اس میں پارٹی کے انویٹیشنز تھے اتنے میں اس کا کلائیس فیلو ٹو بھی آتا ہے جو بہت اچھا بائیک رائیڈر تھا وہ سو سے باتیں کرنے لگتا ہے اتنے میں سکول کے پاپولر گرل ایلین آ جاتی ہے جب وہ ان سے باتیں کر رہی تھی اور انہیں اپنی پارٹی پر انویٹ کرتی ہے اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے سو غائب ہو جاتی ہے ٹو بی اور ایلین بہت پریشان ہوتے ہیں پھر سو اپنی مدر کے پاس جاتی ہے اور انہیں سب کچھ بتا دیتی ہے اس کی مدر پہلے تو پریشان ہوتی ہیں پھر وہ سو کو ایک سوپ بنا کر دیتی ہیں جیسے ہی وہ سوپ پیتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے اور جب وہ فریج کھولتی ہے تو واپس ویزیبل ہو جاتی ہے اب اس کی موم اندازہ لگاتی ہیں کہ یہ ہیٹ سے غائب ہو جاتی ہے اور ٹمپریچر نارمل ہونے پہ ویزیبل ہو جاتی ہے پھر وہ لیب جاتے ہیں اور سو کی موم اسے چیک کرتی ہیں اب وہ ایک ڈیوائس بناتی ہیں جس سے اس کی باڈی گرم ہوتی ہے تو سو غائب ہو جاتی ہے اپنی فرنڈ لینہ کو اسے پکڑنے کا کہتی ہیں جیسے ہی لینہ سو کو پکڑتی ہے تو وہ بھی غائب ہونے لگتی ہے اب سو کی موم اسے سٹرکلی گھر رہنے کا کہتی ہیں مگر سون کی بات نہیں سنتی اور سکول چلی جاتی ہے جہاں اسے ٹوبی نظر آتا ہے جو بائک رائٹ کر رہا تھا اتنے میں ایلین آتی ہے اور ٹوبی سے پاتے کرنے لگتی ہے اب ایلین کے فون پر کال آتی ہے اور وہ جلدی سے چلی جاتی ہے اصل میں اس کا سیل فون کوئی اور کنچول کر رہا تھا اور وہ سکول کی ٹول ماسٹر تھی یہ سو کی فرنڈ ایپ تھی اگلے دن سو اور ایپ ریسٹرن آتے ہیں تو سو کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتی ہوں مگر یہ ہم دونوں کی درمیان سیکریٹ رہے گا اب سو سے بتا دیتی ہے کہ جب بھی میں چاہوں میں انویزیبل ہو سکتی ہوں لیکن ایپ اس بات پر یقین نہیں کرتی اتنے میں ایلین آ جاتی ہے اور ایپ کے ساتھ بتمیزی کرنے لگتی ہے کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایپ نے اس کا فون ہیک کر لیا تھا سو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کافی پی کر انویزیبل ہو جاتی ہے اب سو ایلین کو بہت تنگ کرتی ہے اور اس پہ بہت ساری چیزیں گراتی ہے ایپ یہ دیکھ کر بہت حیران تھی رات کو سو اپنی مدر کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی تو سو انہیں بتاتی ہے کہ میں نے ایلین کو آج تنگ کیا پھر وہ باتیں کرتے ہوئے سو جاتی ہے جب اس کی موم اسے اٹھانا جاتی ہیں تو کچھ لوگ سو کی موم کو کیڈنیپ کر لیتے ہیں اتنے میں سو بھی جاگ جاتی ہے مگر اپنی موم کو بچا نہیں پاتی پھر وہ ہیلپ کے لیے ٹاو بی کے گھر جاتی ہے ٹاو بی سائیکلنگ کر رہا تھا اور سو اسے آنکہ سب کچھ بتاتی ہے اب ٹاو بی پولیس کو بتانے کا کہتا ہے لیکن سو منع کر دیتی ہے پھر ٹاو بی اسے گرم چائے دیتا ہے جس سے وہ انویزیبل ہو جاتی ہے ٹاو بی یہ دیکھ کر ہیران ہو جاتا ہے اور سو اسے اپنے سیکریٹ کے بارے میں بتا دیتی ہے اگلی صبح وہ دونوں اس گاڑی کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی موم کا بیگ لے سکیں اتنے میں کے ڈیپ پر انہیں ٹرپ کر لیتے ہیں لیکن ایپ آکے انہیں بچا لیتی ہے اب وہ ایک لیپ کے باہر تھے سو انہیں کہتی ہے کہ اسے لیپ میں میری موم ہو سکتی ہے پھر سو اپنی موم کے دی ہوئی ڈیوائز سے غائب ہو جاتی ہے اور ٹوبی کو اس کا ہاتھ پکڑنے کا کہتی ہے جس سے ٹوبی بھی غائب ہو جاتا ہے اب وہ دونوں لیپ کے اندر جاتے ہیں تو ٹوبی ایک لیڈی سے ٹکرا جاتا ہے جس سے وہ ویزیبل ہو جاتا ہے اب سارے ورکرز کو پتہ جل گیا تھا کہ سو وہاں آ چکی ہے ٹوبی کو فون اور بیگ ملتا ہے دوسری طرف ایپ انہیں نکلنے کا کہتی ہے نکلنے کے دوران ٹوبی دروازے سے ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ناک ٹوٹ جاتی ہے ورکر بھی ان کے پیچھے لگتے ہیں تو ایپ ٹوبی کو ایک مشین چلانے کا کہتی ہے اب ٹوبی اسے کہتا ہے کہ میں اسے کیسے چلاؤں گا تو ایپ کہتی ہے جیسے تم بائیک رائیڈ کرتے ہو یہ بلکل ویسے ہی چلے گی فائنلی وہ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایپ اب اپنی آنٹ کے پاس انہیں لے کر جاتی ہے اور پتہ جلتا ہے یہ سو کی مام کی بہت اچھی فرینڈ تھی لیکن پھر کسی ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے ان دونوں میں لڑائی ہو گئی ٹوبی کو جو بیگ ملا تھا وہ سو کی مام کا ہی تھا اور اس بیگ میں ایک سسٹم تھا جو اس کی مام نے ہی کریئٹ کیا تھا اور وہ سسٹم صرف سوئی اور اس کی فیملی ہی انلاک کر سکتی تھی وہ سسٹم بتاتا ہے کہ آکسیجن فلوڈ نے صرف تم پر اثر کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے تمہاری مام نے یہ ٹرائے کیا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا مگر تمہارے بلڈ میں ملتے ہی ایکسپیریمنٹ سکسیسفل رہا اب ٹوبی سمجھ جاتا ہے کہ کڈنیپر اصل میں سو کو پکڑنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے سو کی مام کو کڈنیپ کیا ہے اب رات کو سو کے بیٹ پر ٹوبی سو جاتا ہے رات کو کچھ اور کڈنیپرز آتے ہیں تو ٹوبی ان پر اٹیک کر دیتا ہے صبح یہ سب پریک فسٹ کرتے ہیں اب دکھایا جاتا ہے کہ سو کو اس کی مام کال کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کڈنیپرز سے بھاگ آئی ہوں اور میرا تم سے ملنا بہت ضروری ہے اس لیے تم ایک بلڈنگ میں آ جاؤ سو اپنے فرینڈز کے ساتھ جاتی ہے تو کڈنیپرز وہاں آ جاتے ہیں مطلب یہ ایک ٹرائپ تھا ٹوبی کو لگتا ہے کہ سو کی مام اسے ٹرائپ کر رہی ہیں سو کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے ٹوبی اور سو میں لڑائی ہو جاتی ہے اور ٹوبی غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے ایپ اور سو چھپ جاتی ہیں اور ایک بلاس ہوتا ہے جب سو جوگتی ہے تو اس کی مدر اس کے پاس تھی سو ان سے سب انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ تم میں کوئی فلوڈ نہیں اور نہ ہی تمہاری کوئی ایپ نامی دوست ہے تم نے خواب دیکھا ہوگا اب وہ اسے بتاتی ہیں کہ ایک لڑکے کی کال آئی تھی سو کہتی ہے کہ یقینا یہ میرا فرینڈ ٹوبی ہوگا اور مجھ سے پارٹی کا پوچھ رہا ہوگا اصل میں وہ سو کے ریل مدر نہیں تھی بلکہ اس کے موم کی فرینڈ لینیا تھی جس نے سو کے بلڈ سے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور اب وہ کسی کا بھی روپ لے سکتی تھی اتنے میں سو کی موم آتی ہیں تو سو انہیں سسٹم انلوک کرنے کا کہتی ہیں وہ فوراں سے انلوک کر لیتی ہیں اب سو ان کے گلے لگتی ہے کہ آپ ہی میری موم ہیں اب وہ انہیں لینیا کے بارے میں بتاتی ہے کہ اب وہ ٹوبی پر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہیں سو اور اس کی مدر پارٹی میں جاتے ہیں تاکہ ٹوبی کو بچایا جا سکے لینیا ایلین کا روپ لے لیتی ہے سو ٹوبی کو بتاتی ہے کہ ایلین ایلین نہیں بلکہ لینیا ہے بگر ٹوبی اس سے غصہ ہونے کی وجہ سے اس کی بات کو اگنور کر دیتا ہے اتنے میں لینیا وہاں آ جاتی ہے اور ٹوبی کو پکڑ لیتی ہے وہ سو سے کہتی ہے کہ میں تم سے زیادہ پرفیکٹ ہوں سو کی مام اسے انٹیڈوڈ دیتی ہیں تاکہ وہ لینیا کی باڈی میں انجیکٹ کر سکے جو فوراں سے انویزیبل ہو جاتی ہے اور لینیا کی باڈی میں انٹیڈوڈ انجیکٹ کر دیتی ہے جب وہ باہر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لینیا کو ایپ کی آنٹ نے ہائر کیا تھا تاکہ وہ سو کے بلڈ سے اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہو سکیں سو اپنے آپ کو بھی انٹیڈوڈ انجیکٹ کرتی ہے جب ایپ کی آنٹ اس کے پاس آتی ہیں تو سو ان کی ویلچئر کے ساتھ ایکسپلوسیف لگا دیتی ہے جس سے وہ دور ہو جاتی ہیں اور بھی ہوش ہو جاتی ہیں سو جب اٹھتی ہے تو اپنے پیرنٹس کو سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اب لاسیز میں دکھایا جاتا ہے کہ سو اپنی ڈائری میں لکھتی ہے کہ اس کے پیرنٹس بہت اچھے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ بہت سپیشل ہے اب دکھایا جاتا ہے کہ تینوں فرینڈ بریچ پر کھڑے ہیں اور زور سے کہتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں اور اسی کے ساتھ مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے پلیز ڈانٹ فرگیٹ تو سبسکرائب فالو مائی سوشل ہینڈلز تھانکیو فر واشنگ موسیقی